اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں میں آج کوئی ایسا نشاہ ہو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہو جو آپ لوگوں کو پتہ ہو وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر پلیئرز کو زیادہ سیکیورٹی دیتا ہے تو پھر کوئیسچن مارک اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے دیکھو کتنی زیادہ سیکیورٹی دے رہا ہے ایک ٹیم آئی ہے ایک پلیئر کے ساتھ ایک گاڑی جا رہی ہے منیجمنٹ کے لوگ کرکٹ ٹیم کا سکورڈ سب کو ڈال کر ایک پلیئر کے پیچھے ایک یا دو دو گاڑی جا رہی ہے اتنی زیادہ سیکیورٹی پاکستان کرکٹ بورڈ دے رہا ہے انگلینڈ ٹیم کو ایسے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں دیکھیں یہ خبریں کہاں سے چل رہی ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں انڈیا کی طرف سے چل رہی ہیں دیکھو اتنا بھی نیگٹیو نہیں جانا چاہیے اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں پر تو دکٹر بھی سیف نہیں ہے ڈوکٹر واک نہیں کر سکتے وہاں پر روڈ پر سریعام چل نہیں سکتے اگر ہم یہی دیکھیں اگر کوئیسٹن ہی اٹھانا تو ہم بھی تو اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں پر تو ڈوکٹر بھی سیف نہیں ہے تو پھر انڈیا کیسے سیف ہو گیا جو ڈوکٹر لوگوں کی جان بچاتا ہے وہاں کے لوگ اسی کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور اتنے برے طریقے سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا اگر ایسی کوئیسٹن اٹھانے تو تو سو بسم اللہ ایک سے بڑ کر ایک ایسی آپ خبریں سنو گے دیکھیں کسی کسی بھی ٹیم کو اگر اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے آپ اس کو پروٹوکول کو بھی سکیورٹی کا نام دے دو تو یہ بھی بات غلط ہے اگر ہم یہ سکیورٹی نہ پروائیڈ کریں ان کو فور اگزمپل نہ بھی کریں اتنی زیادہ سکیورٹی نہ بھی دی جائے تو پھر کل کو یہی کہیں گے کہ دیکھو ان کو سکیورٹی نہیں دی گئی پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے سکیورٹی دے رہے ہیں تب پروپلم نہیں دے رہے تب پروپلم دیکھیں جو اٹیک ہوا تھا سر لنکا کے اوپر بہت سالوں پہلے وہ دوبارہ تو نہیں ہوا اور جو اٹیک کرنے والے تھے وہ بھی سب ہی جانتے ہیں کیا وہ کوئی پاکستانی تھے نہیں وہ پاکستان کے دشمن تھے اور دشمن کسی ٹیم بھی کسی وقت بھی پیٹ پر چھوڑا مار سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں برا مرانے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ اتنی زیادہ سکیورٹی دے رہا ہے پاکستان کو ایک بہت بڑا خ کر رہا ہے ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اس ٹیم میں بہت ہی زیادہ دشمن ہے اندرونی بھی اور بیرونی بھی تو اس سے بچنے کے لیے پاکستان کی ریکٹ بورڈ ایسے ایسے کام کر رہا ہے اور کچھ پاکستانیوں کا اپنا اپینین ہے کہ دیکھیں کتنی زیادہ سکیورٹی دی جا رہی ہے اتنی زیادہ سکیورٹی کیوں دے رہا پاکستان کی ریکٹ بورڈ پاکستانی وام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان پر لگا رہا ہے اس سے اچھا تو آپ ک پیسہ گریبوں میں باہر دیتے ہیں ایسی ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیسہ صرف آپ سے تو جانی رہا پوری پاکستانی وام دیکھتی ہے اور شوک سے دیکھتی ہے کسی کو زبردستی بٹھایا تو نہیں جاتا نا ٹی وی کے سامنے یا زبردستی پکڑ کا سٹیڈیم میں لے کر جایا جائے شوک سے وام دیکھتی ہے نا تو پھر پروپلم کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو پیسہ جا رہا ہے میں بھی اس بات سے اگ دیکھنا ہی دیکھنا ہے میچ یہ خود دیکھتی ہے اور یہ دیکھنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو پیسہ جاتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا پیسہ جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اور وہ پلیئر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایسے ہی جو ٹیمز آئیں گی باہر سے ان کا پروٹوکول کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے ان کے سیکیورٹی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے ہر چیز ان کو دی جائے جن کی ان کو ضرورت ہے اور بہت کر رہا ہے کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فضول خرچی کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور رکھتائیے گا دوسرا یہ کہ ابھی انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے انگلینڈ کے جب چیمپین ٹروفی ہوگی تب تو کتنی زیادہ آٹھ ٹیمز ہوں گی تب ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو پھر تو اور بھی زیادہ س کا استعمال ہوگا ہوتلز کا استعمال ہوگا پلیئرز کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا پڑے گا ہر ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اس چیز کو پاکستان کرکٹ بورڈ کیسے منیج کرے گا اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے گا کیا پھر بھی ایسے کوئی اٹھیں گے یا پھر ایسا ہی ہوگا کہ پاکستان سیو کنٹری ہے الحمدللہ پاکستان نے چیمپین ٹروفی اچھے سے کروائی ہے کوئی پرشانی نہیں ہوئی اس کے بارے میں اپنی رائے مج مجھے ضرور دیجئے گا تینکیو